لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں آج چھٹی قسط ہے ہم بعض معاملات اور واقعات کو سیرت النبی میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں یہاں ان کو میں اختصاراً بیان کر رہا ہوں اور صرف انہی جگہوں پہ ہائلائٹ کر رہا ہوں جہاں سیدنا علی مرتضی کا ذکر ہے اور تفصیلن ان معاملات کو سیرت النبی کے دروس میں دیکھا جا چکا ہے اس لئے تفصیل کے لئے پھر آپ سیرت النبی کے دروس دیکھ سکتے ہیں تو ہم فتح مکہ تک پہنچے تھے کہ رمضان المبارک آٹھ ہجری میں حضور نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ جہاد کی تیاریاں شروع کریں جب لچکر اکرام اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب تیاریاں مکمل کروا چکے تو حضور نے مکہ کی جانب کوچھ کرنے کا حکم دیا بہرحال بڑی لمبی چوڑی اس میں تفصیلات ہیں کہ پھر اس کے بعد حضور نے کیا رخ اختیار رکھا کیا راہیں اختیار رکھی پھر کس طرح مکہ پہنچے اور کس طرح مکہ میں داخل ہوئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح مکہ کے لئے نکلے تو اس کے پیچھے وہی وجہ تھی کہ قریش نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا وہ قریش نے توڑ دیا تھا اس لئے پھر ان کی تعدیب کے لئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے کیونکہ انہوں نے حضور کے حلیف قبیلے پہ حملہ کیا تھا فتح مکہ سے قبل جب ابو سفیان کو اس معاملے کی نزاکت کا علم ہوا تو وہ پھر مدینہ آیا حضور سے ملا سیدنا ابو بکر سے ملا سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی المرتضی سب سے ملا اور اسی چکر میں تھا کہ کسی طرح معاہدے کی تجدید ہو جائے لیکن تجدید نہ ہوئی اس کے بعد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آٹھ حجری میں آپ مکہ المکرمہ میں بحیثیت فاتح داخل ہوئے اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم پر ساتھ ساتھ تھے اسی زمن میں فتح مکہ کے زمن میں حاتب ابن ابی بلتع کا واقعہ بھی پیش آیا وہ ایک عورت تھی جس کو انہوں نے خطے کر بھیجا تھا خفیہ طور پر کہتا کہ مکہ والوں کو متعلق کر دیں کہ حضور آ رہے ہیں تو اس زمن میں بھی حضور نے جن حضرات کو اس عورت کو پکڑنے کے لئے بھیجا تھا ان میں ایک سیدنا علی المرتضی تھے اور ایک زبیر ابن عوام تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے والد جن کی صیرت پر ہم آج کل کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی بعض علماء نے لکھا کہ امبار ابن یاسر بھی موجود تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نے اس عورت کو پکڑا اور اس کے پاس سے خط برامت کیا پہلے تو وہ ادھر ادھر چون بچون کر رہی تھی پھر اس کی بظاہر تلاشی لی گئی تو باقی حضرات نے کہا اس کے پاس تو خط نہیں ہے حضرت علی نے کہا اسی کے پاس خط ہے حضور نے مجھے بتایا ہے تو حضور نے بتایا تو خط اسی کے پاس ہے نکالنا اسی کے پاس سے ہے ہم نے جب پریشرائز کیا تو اس نے خط اپنے بالوں میں جڑا بنا کر اس میں کوہان میں رکھا ہوا تھا تو اس نے وہ نکال کر دے دیا تو یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے اس عورت کو پھر یہاں مدینہ لے آئے خط سمیتا اسی طرح جب فتح مکہ ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ بت آندھے موزمین پر گر جاتا تھا جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا اس کو توڑنے کے لئے حضور نے حضرت سیدنا علیہ مرتضی کو حکم دیا کہ وہ حضور کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیں حضرت سیدنا علیہ مرتضی نے حرص کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا اے علی کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لوگے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر انہوں نے اس بت کو توڑ دیا اسی طرح جب نو حجری آئی اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج مقرر فرما کر بھیجا اور پھر ساتھ ہی پیچھے حضرت علی کو بھی روانہ کیا کیونکہ حضرت ابو بکر کے نکل جانے کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں جن کا اعلان مکہ میں کروانا ضروری تھا تو سیدنا علی المرتضی کو بھیجا کہ وہ جا کر اعلان کروائیں تو جب وہ صدیق اکبر سے جا کر ملے تو حضرت ابو بکر نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ کیا امیر تبدیل ہو گیا ہے اب آپ امیر ہوں گے اور ہم آپ کے نائب ہوں گے حضرت علی نے کہا نہیں نہیں امیر آپ ہی ہیں مجھے تو حضور نے اس اعلان کے ساتھ بھیجائے کیونکہ اس زمانے میں قائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اعلان کروایا جائے تو یا تو بادشاہ خود کرے یا بادشاہ کا کوئی بہتی قریبی رشتدار کرے تو حضور نے تو آئے نہیں اس لئے اپنے سب سے قریبی رشتدار حضرت علی کرم اللہ وجو کو بھیجا تو خدبہ حد کے موقع پر سیدنا علیہ مرتضی نے سورہ توبہ کی وہ آیات تلاوت فرمائی اور سیدنا ابو بکر نے اپنے خدبے میں سورہ توبہ میں بیان کیے گئے احکامات اور ضروری مسائل بیان کیے اس خدبے کی تمام تفصیلات سیرت النبوی کے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں اس لئے یہاں پہ ان کو ہم مقتصرن بیان کر رہا ہوں سیدنا علیہ مرتضی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے چار باتوں کی نصیت کی اول مومن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا دوسرا آئندہ کبھی کوئی مرد یا عورت برہنہ تواف نہیں کرے گا تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن قبائل کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا وہ مدد پوری ہونے پر ختم ہو جائے گا معاہدہ اور چہرم یہ کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا اور یوں آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو پہلا حج کروایا حضور نے حضرت سیدنا ابو بکر کو امیر حج مقرر فرمایا اور سیدنا علی المرتضی کو نقیب اسلام مقرر فرمایا اور سعاد ابن ابی وقاس حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو حریرہ کو معلم بنایا اور حضرت سیدنا ابو بکر کو اپنی طرف سے قربانی کے لیے بیس اونٹ بھی عطا کیے پھر فتح مکہ کے بعد آٹھ حجری میں ہی حضور نے سیدنا علی مرتضی کو ملک یمن کی طرف بھی روانہ کیا تاکہ وہاں دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں حضرت سیدنا علی المرتضی نے یمن پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام اس موصل انداز میں کیا کہ یمن کا سب سے بڑا قبیلہ حمدان وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تفصیلات اس کی سیرت النبی کے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں دس سجری میں حضور نے ایک مرتبہ پھر سیدنا علی مرتضی کو تین سو سواروں کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا اس مہم میں روانگی کے وقت حضور نے سیدنا علی المرتضی کو اپنے دست مبارک سے عمامہ باندھا اور سیاہ عالم ان کے سپورٹ کیا حضرت سیدنا علی مرتضی نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں میں جوان ہوں ان لوگوں کے متعلق فیصلے کرنے میں مجھے مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضی کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی کہ اے میرے پاک پروردگار علی کے سینے کو کشادہ فرما دے اس کی زبان کو راستگو بنا دے اور اس کے دل کو نور ہدایت سے منور فرما دے حضرت سیدنا علی المرتضی ملک یمن نوانا ہو گئے اور لوگوں کو دعوت حق دی جس کو اہل یمن نے قبول کیا آپ کی تبلیغی کابشوں سے بے شمار لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوئے ملک یمن میں مزحج کے مقام پر سیدنا علی مرتضی کا مقابلہ قبیلے سے ہوا جس نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے سیدنا علی مرتضی نے اپنے تین سو سواروں کے مختصر لشکر کے ہمراہ ان کا جھٹ کر مقابلہ کیا جس کے بعد وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے دس ہجری میں حضور نے عرب کے مختلف قبائل اور ہمسائے ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مختلف خطوط ارسال کیے ایسا ہی ایک خط حضور نے نجران کے نصارہ کو بھی تحریر فرمایا جس کے جواب میں نصارہ کا ایک وفت حضور سے ملاقات کے لئے مدینہ منورہ آیا ان لوگوں نے سونے کی انگوٹیاں پہن رکھی تھی اور ریشوی لباس ان کے زیبتن تھے یہ لوگ جب اس حالت میں مسجد نبی میں حضور سے ملاقات کے لئے داقل ہوئے تو حضور نے ان سے مو موڑ لیا اور ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا نصارہ کا یہ وفت مایوس ہو کر مسجد نبی سے نکلا تو ان کی ملاقات سیدنا عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ہو گئی وفت نے ان حضرات سے شکوا کیا کہ آپ لوگ پہلے تو ہمیں دعوت دیتے ہیں اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم سے گفتگو کرنا بسند نہیں کرتے اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضاء کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضاء کو پکارا کہ علی ادھر آؤ تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت عثمان کے پکار کے اوپر وہاں گئے ان سے دعیاف کیا کہ آپ نے کس معاملے میں مجھے بلایا ہے کیا میری کسی رائے کی ضرورت ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ آ گیا ہے اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا جواب دیں حضرت علی نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں اور ریشمی لباس پہن رکھا ہے اگر یہ سونے کی انگوٹھیاں اتار دیں اور ریشمی لباس بدل کر کوئی اور لباس پہن لیں اور پھر حضور سے ملیں تو چنانچہ نصارہ کے اس وفد نے ریشمی لباس تبدیل کر کے دوسرے سادہ کپڑے پہن لئے اور اپنے سونے کی انگوٹھیاں بھی اتار دیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کے جانب توجہ فرمائے اور ان کے سوالات کے جوابات دیئے تو اس سے ایک اور باب یہ کھلتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر مبارک ان ان چیزوں پر بھی جاتی ہے جن کے وہ شاہد نہیں ہوتے اور وہ جانتے ہیں مزاج نبوت وہ جانتے ہیں احکام شریعت سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ملک یمن کے کامیاب سفر کے بعد حضور سیدنا علی المرتضی واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ حضور حج کی غرص سے مکہ تشریف لے گئے تو آپ بھی سیدھے مکہ روانہ ہو گئے کیونکہ یمن سے آتے میں مکہ پہلے آتا ہے اور پھر مدینہ باد میں آتا ہے مکہ کی حدود میں پہنچ کر آپ نے حرام باندھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کی تمام تفصیلات حضور کے گوشت گزار کی حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضی کی تبلیغی کابشوں کو سرہایا اور فرمایا علی بیت اللہ شریف کا تواف کرو اور اپنا احرام کھول دو حضرت علی نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے احرام باندھ نیت کی تھی کہ اللہ میرا وہ احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ نے باندھ آئے کہ آپ کی جو نیت ہے وہی میری نیت ہے حضور نے دریافت فرمایا علی کیا تیرے پاس قربانی کے جانور ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس قربانی کا جانور اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ تو پیچھے آ رہے ہیں میں جلد ہی آپ کے پاس آنا چاہتا تھا اس لئے ان سے کہا کہ تم قربانی کے جانور لاؤ اور میں جلد ہی آپ کے پاس آ گیا تو حضور نے حضرت علی کو اپنے جانوروں میں شریک کیا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سکسٹی تھری جانور تھے حضرت علی تھرڈی سیون لارہے تھے تو پھر وہاں پر آ کر حج کے موقع پر پھر حضرت علی کے جانور بھی پہنچ گئے تو کل پھر یہ ملا کے سو جانور ہو گئے تھے تو اس کی بھی تفصیلات ہم سیرت النبی میں بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت بھی کیفیت سیدنا علی المرتضی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر مختصرا اس باپ کو ہم لیتے ہیں اور پھر یہاں پر آج کے درس کا اختتام کریں گے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے وہ باقی حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے تاکہ اللہ عز و جل کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں حجت الویدہ کے موقع پر اللہ عز و جل نے سورہ مہدہ کی آیت نازل فرمائی جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم کہ میں نے اب تمہارا دین مکمل کر دیا ہے وہ اتمام تو علیکم نعمتی اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا یہ تمام آیتیں اتنی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گیارہ حجری کو آپ انتقال فرمائے آپ نے ربی الاول کے مہینے میں سفر کے مہینے میں آپ کی طبیعت ناساس ہونی شروع ہوئی علماء لکھتے ہیں کہ بائیس سفر المظفر تھی اور گیارہ حجری کو آپ جنت البقی تشریف لے گئے جنت البقی سے واپسی پر آپ کی طبیعت میں ناساسگی پیدا ہو گئی آپ نے اپنی تمام ازباج مطہرات کی مرضی سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں پھر آپ منتقل ہوئے وہیں قیام فرمایا حضرت سیدنا عباس اور سیدنا علی آپ کو لے کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجر مبارک میں پہنچے اور اسی مرض میں پھر آپ کا وصال ہوا حضور کے وصال کی خبر صحابہ اکرام پر بجلی بند کر گری تمام صحابہ اکرام آپ کے وصال کی خبر سن کر سکتے میں آ گئے حضرت سیدنا علی کی کیفیت بھی دیگر اصحاب سے مختلف نہ تھی آپ نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی ہو بچپن سے لے کے آج تک حضور ہی کی تو صحبت کا فیض تھا یعنی جو بچہ حضور کے سامنے پیدا ہوا ہو جس کا نام حضور نے رکھا ہو جس کی تحنیق حضور نے کی ہو جس کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہو اللہ اکبر قدم بقدم حضور کے ساتھ حضور کی امانتیں سمال کر کفار مکہ کو لوٹا کر پیدل مدینہ آنے والا اور وجود داماد مصطفیٰ ہوا پی بی فاطمت الزہرہ کا شوہر اور حسنین کریمین کا باپ اور قدم قدم پر حضور کی صحبت حضور کا ساتھ اور پھر وہیں حضور کی قریب ہی مدینے میں مسجد النبوی میں قیام سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایک بات ہے کہ عرض کروں تو سیدنا علی المرتضاء پر جو گزری ہے اس کو ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے کہ بچپن سے لے کر آج تک حضور کی صحبت میں رہے اب وہ صحبت اٹھی جاتی ہے پردہ فرما جاتی ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے وسال کے وقت اپنے اہلِ بیت کو مختلف وسیعتیں فرمائیں آپ نے حضرت علی کو بلائے اور ان سے فرمایا اے علی فلاں کے چند درم میرے ذمہ واجب ہیں جو میں نے حضرت عسامہ بن زید کے لشکر کے لئے ادھار لیے تھے تم انہیں ادا کر دینا اے علی تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوسر پر ملو گے اللہ اکبر پروانہ تو دیکھیں نا میرا بھائی آئے آئے کیا خوبصورت پروانہ ہے ہے نا کہ علی آج کے بعد تم حوض کوسر پر ملو گے میرے بعد تم پر بے شمار مسئیبتیں نازل ہوں گی تم ان مسائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا اور جب دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تم آخرت کو اختیار کر لینا اللہ اکبر حضرت علی کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں اسی فرمان پر عمل کرتے نظر آئیں گے ساری زندگی آخرت کو اختیار کر رکھا تھا بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا علی المرتضی حضور کی بیماری میں حضور کی خدمت میں حاضر رہے تیمارداری میں مصروف رہے ایک دن آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے آپ نے فرمایا اب قدر بہتر ہے سیدنا ابباس نے جب سیدنا علی کے بات سنی تو فرمایا علی میں نے حضور کے چہرہ اقدس پر ہم سے بچھڑنے کے آثار دیکھے ہیں خدا کی قسم بنی عبد المطلب کے چہرے پر یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے بچھڑتے ہیں اور وہی آثار میں نے حضور کے چہرے پر دیکھے ہیں خدا کی قسم میں اس کیفیت کو بخوبی پہچانتا ہوں حضور کے غسل شریف اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ نبی جز جگہ وصال فرماتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ احق اہل بیت رسول کا ہے چنانچہ سیدنا ابباس سیدنا علی المرتضی سیدنا فضل ابن ابباس سیدنا عسامہ ابن زید ان سب نے حضور کو غسل دیا تمام تفصیلہ سیرت النبی کے دروس میں آ چکی ہیں اس لیے میں اختصاراً یہاں بیان کر رہا ہوں حضور کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات تھے انہیں سیدنا علی المرتضی نے فرط جذبات میں چاٹ لیا اللہ اکبر حضور کی قبر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بنائی گئی جہاں حضرت علی المرتضی اور دیگر اصحاب اہل بیت نے حضور کیوں قبر مبارک میں اتارا حضرت سیدنا علی المرتضی سے مروی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی تیاریاں کر رہے تھے اور حجر مبارک کا دروازہ ہم نے بند کر رکھا تھا اس دوران انصار کا ایک گروہ آیا اور اس نے کہا ہمارا حق ہے ہم حضور کے ننیالی رشتہ دار ہیں حضرت سیدنا ابو بکر نے فرمایا حضور کا گھرانہ زیادہ اولا ہے اور حضور کے غسل کا حق صرف اہل بیت کو حاصل ہے اگر میں حضرت علی المرتضی کہتے ہیں اگر میں اور عباس تمہیں اجازت دیں گے تو تم داخل ہوگے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور سخت بیمار تھے اس وقت حضور کے پاس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت حفظہ موجود تھیں اس دوران میں حضرت سیدنا علی المرتضی حجر مبارک میں داخل ہوئے حضور نے جب آپ کو دیکھا تو اپنے قریب بلایا یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا حضرت سیدنا علی المرتضی نے دروازہ بند کر لیا اور سیدنا عباس کو معا بیٹوں کے بلوایا پھر ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور وہ غسل اس حالت میں تھا کہ ہم نے حضور کا لباس نہیں اتارا بلکہ لباس سمیت غسل دیا حضرت علی المرتضی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے کے نیچے ہاتھ کرتے تھے حضرت سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ حضور کو چار پائی پر لٹایا گیا پھر آپ کی نماز جنازہ فردن فردن ادا کی گئی اور اس نماز کا کوئی امام نہ تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ